بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخواہ میں کون کون سے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ کل سات دویجنز پر مشتمل ہے جس میں سے آج ہم پشاورٹ دویجنز جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں پشاورٹ دویجنز میں پانچ ڈسٹرکٹس ہیں اور سب سے پہلا ڈسٹرکٹس جو ہے وہ پشاور خود ہے پشاورٹ دسٹرکٹ میں نا 28 سے نا 32 تک پانچ نشستیں آتی ہیں یہاں پر اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انتخابی نشانات کیا ہیں اور ان کے مقابلے میں دیگر جماعتوں کے کون سے امیدواران اس میدان میں ہیں اور کون کون سے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں بات شروع کریں گے پشاورٹ سے نا 28 یہاں سے ساجد نواز خان پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے کی چین یعنی وہ جو چابی ڈالنے والا جو چین ہوتا ہے جس میں اس کو کی چین کہتے ہیں وہ انتخابی نشان ہے ان کا اور ان کے مقابلے میں یہاں سے نور عالم خان جو کہ پہلے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھے پاکستان طریقہ انصاف سے انحراف کر گئے اور انہوں نے پھر پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ووٹ دیا جب 2018 کے الیکشن ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے اور اس کے بعد جو نو کونفیڈنس موشن آئی اس میں انہوں نے امنان خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ووٹ دیا اور یہ اب جمعیت علماء اسلام کا حصہ بن گئے ہیں لہٰذا یہ بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ساجد نواز خان پی ٹی آئی کے اور نور عالم خان جمعیت علماء اسلام کے یہاں پر محمد فیاض خان اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی اس میدان میں ہیں اور دیگر جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور طریقہ لبیق پاکستان ان کے کینڈیڈیٹس بھی یہاں سے این اے ٹونٹی ایٹ پشاور سے میدان میں موجود ہیں این اے ٹونٹی نائن یہاں سے ارباب آمیر ایوب پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے بول پیالہ اور ان کے مقابلے میں عرفان اللہ شاہ جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے یہ ان کے مدے مقابل ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی یعنی اے این پی سے ساکب اللہ خان یہاں سے ان کے مدے مقابل ہوں گے اور دیگر جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور طریقہ لبیق پاکستان کے کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں این اے تیس پشاور کی تیسری نشط یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی کینڈیڈیٹ شندانہ گلزار یہ اس میدان میں ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے بول پیالہ جبکہ ان کا مقابلہ ہوگا ارباب محمد حلیم سے یہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز یعنی پی ٹی آئی پی جو پرویز خٹک کی جماعت ہے یہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں ارباب محمد حلیم اور یہ کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی کے درمیان جبکہ اے ان پی سے تعلق رکھنے والے زین عمر ارباب یہ بھی میدان میں ہیں ناصر خان جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے ان کا یہ بھی اس میدان میں ہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ ٹی ال پی اور جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹس بھی این اے تیس سے انتخابی میدان میں اترے ہیں این اے اکتیس ارباب شیر علی پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے ٹریفک سیگنل یعنی جو اشارے ہوتے ہیں وہ ان کا انتخابی نشان ہے اور ان کے مددے مقابل ہوں گے اے ان پی سے سید حارون شاہ پیپلز پارٹی سے ارباب عالم گیر خان اور جماعت اسلامی نون لیگ جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹس بھی اس میدان میں موجود ہیں اور پی ٹی آئی پی کے کینڈیڈیٹ بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز جو پرویز خٹک کی جماعت ہے اس کے کینڈیڈیٹ محمد صلیم اختر دورانی بھی اس میدان میں اترے ہیں اور ان کا مقابلہ ہوگا ارباب شیر علی جو پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے کینڈیڈیٹ ہیں ارباب شیر علی جن کا انتخابی نشان ہے ٹریفک سیگنلز آگے چلتے ہیں اینے تھرٹی ٹو اینے بتیس پشاور کی پانچویں نشست یہاں سے آصف خان پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں جو اس میدان میں ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے ہتھ گاڑی ویل بیرو اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ہتھ گاڑی اور ان کا مقابلہ ہوگا غلام احمد بلور کے ساتھ ایک بڑا نام ایک جانا مانا نام پشاور کی نشست جو ہے وہ ہمیشہ سے جیتتے آئے ہیں مگر پچھلے الیکشن میں یہ نشست ہار گئے تھے غلام احمد بلور اے عوامی نیشنل پارٹی کے این پی سے ان کا تعلق اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام سے حسین احمد مدنی بھی موجود ہیں عبدالوحید خان پی ٹی آئی پی پاکستان طریقہ انصاف پرلیمنٹیرینز کے کینڈیڈیٹ اور یہاں پر نون لیگ ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں لہذا اینے بتیس سے عاصف خان مدد مقابل ہوں گے غلام احمد بلور ایک بڑا نام ہے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اے این پی کے ان کا ایک ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اب چلتے ہیں اگلی ڈسٹک کی طرف جو ہے ڈسٹک نوشیرہ پشاوٹ ڈیویجن کے اندر جو دوسری ڈسٹک آتی ہے وہ ڈسٹک نوشیرہ ہے پرنٹر جبکہ ان کے مدد مقابل ہوں گے خود پرویز خٹک پاکستان تحریک ارزاف پارلیمنٹرینز کے سربراہ پرویز خٹک ان کے مدد مقابل ہوں گے یہاں سے خان پرویز نامی ایک کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے اے این پی سے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے اجاز الحق یہاں پر امیدوار ہیں اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ بھی یہاں پر موجود ہیں پرویز خٹک نوشیرہ کی اس نشید سے خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مدد مقابل ہوں گے پی ٹی آئی کے سید شاہ اہد علی شاہ جن کا انتخابی نشان ہے پرنٹر اینے چونتیس کی اگر بات کریں تو ذلفکار علی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کا انتخابی نشان ہے گھڑیال یعنی کلاک اور ان کے مدد مقابل ہوں گے امران خٹک ان کا تعلق پی ٹی آئی پی سے ہے یعنی پاکستان تحریکہ انصاف پارلیمنٹیرینز جو پرویز خٹک کی جماعت ہے اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے پرویز خٹک نامی ایک کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں جو اس انتخابی میدان میں ہے اینے 34 سے اس کے بعد میاں بابر شاہ عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ بھی یہاں سے اینے چونتیس سے اس میدان میں ہیں اور پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس بھی یہاں اینے چونتیس سے اس میدان میں اترے ہیں لہٰذا یہ تھی نوشیرہ ڈسٹک کی دو نشستیں جہاں پر ایک پرویز خٹک پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کے مددہ مقابل ہوں گے اور ایک پر امران خٹک پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کے مددہ مقابل ہوں گے اب چلتے ہیں جو پشاور ڈیویجن ہے اس کی تیسرا جو ڈسٹک ہے تیسری تحصیل ہے وہ ہے جی چار صدا تو چار صدا کی دو نشستیں ہیں اینے چوبیس اور اینے پچیس اینے چوبیس سے انور تاج نامی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں جن کا انتخابی نشان ہے ٹی پوٹ یعنی چائے دان چائے ڈالنے والا ٹی پوٹ انور تاج اور یہاں سے ایک یہاں پر بھی ایک بڑا دلچسپ اور ٹکر کا مقابلہ سخت کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے قومی وطن پارٹی کے افتاب احمد خان شیرپو خود میدان میں ہیں انور تاج کا مقابلہ ہوگا قومی وطن پارٹی کیو ڈبلیو پی کے افتاب احمد شیرپو کے ساتھ اور یہاں سے اے این پی کے عرفان علی جمعیت علمائی اسلام کے گوھر علی اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں چار سردہ کی یہ نشیسٹ این اے چوبیس یہاں پر بھی ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے افتاب احمد شیرپو اور انور تاج کے درمیان جن کا تعلق قومی وطن پارٹی سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ہیں این اے پچیس چار سردہ کی دوسری نشیسٹ یہاں سے فضل محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان ہے انار انگریزی میں اس کو پومنگ گرانٹ کہا جاتا ہے ان کا انتخابی نشان ہے انار فضل محمد خان جبکہ یہاں پر بھی ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے اعمل ولی خان میدان میں ہیں اور وہ مدد مقابل ہوں گے پی ٹی آئی کے فضل محمد خان کے دیگر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس بھی یہاں موجود ہیں کیسر جمال قومی وطن پارٹی سے تعلق مولانا گوھر شاہ جی جو آئی سے تعلق فلق نیاز پی ٹی آئی پی سے تعلق یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹس بھی یہاں موجود ہیں اینے پچیس میں جو کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ اعمل ولی خان این پی کے اور فضل محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو آزاد کنسیڈر کیے جائیں گے انار کے انتخابی نشان پر یہ اس میدان میں ہیں اب چلتے ہیں اگلے ڈسٹکٹ کے جانب جو ہے خیبر ڈسٹک پشاور ڈیویزن کا چوتھا ڈسٹک خیبر ڈسٹک این اے ستائیس خیبر ڈسٹک کی جو نشست ہے خیبر کی وہ بنتی ہے این اے ستائیس یہاں سے محمد اقبال خان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ انتخابی میدان میں ہے اور ان کا انتخابی نشان ہے بول یعنی پیالا اور ان کے مدے مقابل ہوں گے این پی سے شاہ حسین حمید اللہ جان جمعیت علماء اسلام سے نون لیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور تحریک لبک پاکستان کے کینڈیڈیٹس بھی یہاں موجود ہیں یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد اقبال خان پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اسی نام کے اقبال خان نامی ایک اور کینڈیڈیٹ بھی انڈیپینڈڈیڈیٹ بھی اس خیبر ڈسٹک سے میدان میں ہیں لہٰذا پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹرز کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ جو عمران خان صاحب کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد کیے گئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان اپنے ذہن میں لازمی رکھیے تاکہ آپ الیکشن والے دن ووٹ ڈالتے ہوئے کسی کنفیوجن کا شکار نہ ہو محمد اقبال خان پاکستان طریقہ انصاف سے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان ہے بول پیالا یہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے نامزد کیے گئے کینڈیڈیٹ ہیں اگلا ڈسٹک آخری ڈسٹک پشاور پشاور ڈیویزن کا یہ ہے جی محمد ڈسٹک محمد این اے چھبیس یہ نشست بنتی ہے جی ہاں یہاں سے ساجد خان پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان ہے ہوائی جہاز جنی ائر پلین اور یہاں پر بھی ساجد خان نامی ایک اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی اس انتخابی میدان میں اس حلقے سے اترے ہیں ڈسٹک محمد کی جو نشست ہے این اے چھبیس سے لہٰذا پاکستان طریقہ انصاف کے بوٹرز کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ امنان خان صاحب کے نامزد کیے گئے کینڈیڈیٹ کو لازمی ذہن میں رکھئے ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان کیونکہ ازاد امیدوار جو دوسرے ساجد خان نامی ان کا نام بھی ساجد خان ہے اور ان کا انتخابی نشان کچھ اور ہے لہٰذا جو آپ کا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا انتخابی نشان بھی آپ کو لازمی ذہن میں ہونا چاہیے نام کے ساتھ ساتھ کیونکہ اکثر ہلکے ایسے ہیں کہ یہاں پر ہم نام کئی ہم نام جو ہیں وہ ایک ہلکے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لہٰذا کسی قسم کی کنفیوزن سے بچنے کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشانات بھی لازمی ذہن میں رکھئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ساجد خان ان کا انتخابی نشان ہے ایرو پلین ایر پلین یعنی ہوائی جہاز یہ امران خان اور پی ٹی آئی کے نام زب کیے گئے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہاں پر ان کے مددے مقابل ہوں گے محمد عامر جمعیت علماء اسلام سے نصار احمد این پی سے نون لیگ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس بھی اس انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں دسٹرک مومنس ہے یہ تھی تفصیلات پیشاور کی پی پی کے ساتھ دویجن اس میں پیشاور ڈیویجن کی جس میں پانچ دسٹرک آتی ہیں پانچ تحسلیں ہیں ان کی تفصیلات ان کے کینڈیڈیٹس اور ان کے انتخابی نشانات جو پاکستان تحریکہ انصاف کے نام زد کیے گئے اور امان خان صاحب کے نام زد کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کل چند نئی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آخر پر پاکستان الیکشن سیل کا پیغام اپنی پاکستانی عوام کے لیے یہ ہی ہے کہ آٹھ فروری کو لازمی ووٹ ڈالنے کے لیے لکھ لیے اپنا حق جو ہے وہ استعمال کیجئے اور اپنی مرضی کی جو حکومت پاکستان کی عوام چاہتی ہے وہ لے کر آئیے پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کیجئے اور آٹھ فروری کو اپنے ماں باپ بہن بھائی دیوی بچوں سب کو لے کر نکلیے اور لازمی ووٹ ڈالیے پاکستان زندہ باد